ہائی ویورڈز سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ میری سب بہنیں اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں گی اور جہاں جہاں بھی آپ آباد ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کو آباد رکھے تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی فرسٹ ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ میں نے یوٹیوب ڈیزرٹ بنا رہی ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی ٹھیک ہے آئے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے سیون کپ کیکس ہیں یہ ٹو جیلی پیکس ہیں اور یہ سیمپل کسٹڈ میں نے پہلے سے ہی ریڈی کر لیا تھا کیونکہ کسٹڈ تو سب کو بنانا آتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ جو ہے یہ میں نے ٹو کپ پانی رکھا ہے جیلی بنانے کے لیے ٹھیک ہے اور اب میں اس میں جیلی ایڈ کر رہی ہوں اس میں میں نے دو پیک جو ہوں یہ پانی جب تھوڑا سا جو ہے وہ ہاٹ ہو جائے گا تو اس میں میں یہ جیلی پاورڈر جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی اور آپ نے پلیز دھیان رکھنا ہے کہ فلیم جو ہے وہ ہائی نہ ہو اور جیلی پاورڈر یہ دیکھیں میں ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں سپون بھی ہلا رہی ہوں تاکہ جو ہے وہ گھٹلیاں نہ بنیں اور بلکل اچھی سی پلین سی جو ہے وہ جیلی ہماری ریڈی ہو ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے وقفہ لے لے کے جو ہے وہ جیلی پاورڈر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں سیکنڈ پاورڈر جیلی پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں تیزی سے جو ہے وہ فوک ساتھ ہلا رہی ہوں تاکہ جو ہے وہ گھٹلیاں نہ بنیں اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے چلے اور ہمارے بچوں کو جیلی بھی بہت پسند ہے چلے اسی بہانے بچے جو ہیں وہ جیلی بھی کھا لیں گے ٹھیک ہے تو اب میں یہ جو جیلی بنا رہی ہوں اور جیسے یہ میری ریڈی ہوگی تو پھر ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے اب ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف آ گئے ہیں اب یہ جو میں نے سیون کپ کیکس تھے ان کو میں کر رہی ہوں پیل آف کر رہی ہوں ان کے ریپ کے اندر سے نکا رہی ہوں اور اب میں ان کو بلکل چھوٹے چھوٹے پیسیز کر رہی ہوں جسے ہم عام لفظوں میں چودہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی جب میں ان کو اچھی طرح چودہ کر لوں گے پھر ہم اسے جو ہے اس پیچولا کے مدد سے اچھی طرح سے جو ہے وہ پریس کریں گے تاکہ یہ ہمارے کسٹڈ کے اندر جو ہیں یہ تہر دینا پھریں تو اگر آپ کے پاس اس طرح کا سپیچولا نہیں ہے تو دونٹ وری آپ اپنے ہاتھ سے آپ کسی فوک سے پلین فوک سے جو ہے ان کو پریس کر سکتے ہیں ان کپ کیکس کو ان کپس کیک دالنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے جو ہے ہمارا ڈیزرٹ جو ہے یہ ہارڈ نہیں بنے گا اور بچے اور ہمارے بزرگ جو گھر میں ہوتے ہیں وہ بڑے آسانی سے جو ہے اس کو کھا لیں گے ٹھیک ہے اب یہ اچھے سے ہمارا پریس ہو گیا ہے تو اب میں نے جو سیمپل اپنا کسٹڈ راڈی کیا تھا بلکل سیمپل ہے اس میں میں نے سوائے تین علاچی پورڈر کے میں نے اس میں اور کچھ نہیں ڈالا اور یہ دیکھیں اب اس کے اوپر جو ہے ہم اب کسٹڈ کی لیئر لگا رہے ہیں بلکل اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا ہم نے لیئر اپ کرنا ہے تاکہ نیچے جو ہمارا وہ تھا کپ کیکس جو ہے بلکل نظر نہ آئے اور ایک اچھی سی لیئر جو ہے نا وہ کسٹڈ کی وہ ہمیں دیکھنے میں جب ہمارا کسٹڈ یہ ڈیزرٹ ریڈی ہو تو وہ ہمیں سائٹ سے دیکھنے میں نظر آئے ٹھیک ہے یہ جی اب میں اس کسٹڈ کو ٹینمنٹ کے لیے فریزر میں رکھ دوں گی اب میں یہاں آپ کو جو ہے وہ کریم ویپنگ کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے بیٹر سے تقریباً میں نے تین چمچ دیری ملک پیک کریم لی تھی اور اب میں اس کو ویپ کر رہی ہوں تاکہ یہ فلفی فلفی ہو جائے اور یہ ہماری آرام سے ہمارے ڈیزرٹ کے اوپر سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے تقریباً اس کو ویپ کرنے میں مجھے چار سے پانچ منٹ لگے ہیں اور میں اس میں بالکل شوگر ایڈ نہیں کی اگر آپ لوگ نے ایڈ کرنی ہے تو اس میں آپ ون ایڈ ہاف شوگر شمچ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب تقریباً جو ہے یہ میری ویپنگ کریم اب دن ہو رہی ہے جیسے ہی دن ہوگی میں اپنے بیٹر آف کر دوں گی اور پھر اپنے نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے ٹھیک ہے اب یہ ٹین منٹ کسٹڈ فریز ہو گیا اور میں جیلی ایڈ کر رہی ہوں اور یہ جیلی جو ہے یہ میں سپیچولا اس لئے رکھا ہے ڈائریکٹ میں جیلی کسٹڈ اب جیسے اس کی اوپر ہم نے جیلی ڈال لی تو ہم نے ٹین منٹ کے لئے جیلی اس کو فریزر میں رکھ دیا اور اپنی جو میں نے کریم ویپ کی تھی اس کو میں ایک بلکل عام سا بیگ ہوتا ہے پلاسٹی کا بیگ ہوتا ہے اس میں میں یہ ایڈ کی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں اس کی جیلی کی اوپر اس کریم کو ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہمارا یوٹیوب ڈیزر جو ہے وہ اپنے لاس ٹیپ کی طرف ہے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے اس کی تکون بن رہی ہے یوٹیوب والوں کا سائن اور میں جب یہ بنا ہوں مجھے بے خط خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے اپنی فرسٹ ریسیپی جو ہے وہ یوٹیوب پہ شیئر کی وہ میں نے یوٹیوب ڈیزر بنایا ہے اور یہ دیکھیں ہماری کریم کتنے اچھی طریقے سے سپریڈ ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں ہمارا یوٹیوب ڈیزر ڈن بنا لیا ہے اور اگر آپ کو یہ میرا ڈیزر اچھا لگے تو پلیز مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اور اپنے بچوں کو یہ ڈیزر بنا کے دیں اور پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور رپلائے کریں کہ آپ کو یہ میرا ڈیزر کیسا لگا تو اب مجھے اجازت دیں اوکے مجھے مجھے